سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے کونسپٹ آف ڈسکاؤنٹ آج ہم ڈسکاؤنٹ کے بارے میں پڑھیں گے جیسے کہ سٹوڈنٹس آپ نے ڈیفرنٹ جگہوں پہ اس طرح کے ٹیکس لکھے ہوئے دیکھے ہوں گے جیسے 50% آف ہے 40% آف ہے 30% آف ہے تو اس طرح کے آف کا مطلب ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ کو آپ نے یہ بھی لفظ ویسے سنا ہوگا کہ فلان چیز سیل پہ لگی ہوئی ہے اس پہ اتنا پرسنٹ سیل ہے تو یہ سارے ڈسکاؤنٹ کے ڈیفرنٹ نیمز ہیں ان سب کو کیا کہا جاتا ہے ڈسکاؤنٹ کہا جاتا ہے ڈسکاؤنٹ ہمیشہ مارک پرائس کے اوپر دی جاتی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ مارک پرائس کیا چیز ہے جب آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں کسی بھی طرح کے کوئی گروسری وغیرہ تو آپ نے اس طرح کا پرائس ٹیک اس چیز کی اوپر لکھاوا دیکھا ہوگا کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں تو اس کے اوپر اس طرح کا کوئی ٹیک لگا ہوتا ہے جس کے اوپر اس کی قیمت لکھی ہوتی ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مارک پرائس سٹوڈنٹس مارک پرائس کو شورٹ فارم میں ہم ایم پی سے شو کرتے ہیں ایم پی کا مطلب ہوگا مارک پرائس تو ڈسکاؤنٹ فائن کرنے کا فارمولا ہے مارک پرائس مائنس سیل پرائس کسی بھی چیز کے آپ نے ڈسکاؤنٹ فائن کرنے کی کتنا ڈسکاؤنٹ ہوا ہے تو وہ کیسے فائن کریں گے مارک پرائس میں سے سیل پرائس کو مائنس کر کے سیل پرائس کیا چیز ہوتی ہے جب آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں ایسی چیز جو ڈسکاؤنٹ پر لگی ہوئی ہو تو اس پہ آپ نے اکثر اس طرح کا ٹیک دیکھا ہوگا جیسے کہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی اوریجنل پرائس ہے 17.50 ڈالرز اور پھر آگے لکھا ہوا آفٹر ڈسکاؤنٹ اس کی پرائس ہو گئے 12.50 ڈالرز تو یہ جو اس کی اوریجنل پرائس ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں مارک پرائس جو اوریجنل پرائس ہوگی وہ کیا ہوگی مارک پرائس ہوگی اور جو ڈسکاؤنٹ کے بعد پرائس بنے گی اس کی وہ ہوتا ہے اس کا سیل پرائس تو اگر آپ نے ڈسکاؤنٹ کے امانڈ فائن کرنی ہو تو کیسے فائن کرتے ہیں مارگ پرائس میں سے سیل پرائس کو مائنس کر کے for example اگر ہم اسی کو ہی دیکھ لیں تو اس کی مارگ پرائس ہے کتنے ڈالرز ہیں 17.50 ڈالرز ہیں اس میں سے مائنس کر دیں جو after discount جو اس کی پرائس بنتی ہے ڈسکاؤن کے بعد اس کی پرائس کتنی بنتی ہے 12.50 ڈالرز بنتی ہے ان کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 5 ڈالرز تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی یہ good ہے جو بھی چیز ہے اس کے پرائس پہ کتنا discount ہے 5 ڈالرز کا سوری اس کے اوپر discount ہے تو سٹوڈنٹس ڈسکاؤنٹ فائنڈ کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے مارگ پرائس مائنس سیل پرائس سٹوڈنٹس اب ہم discounts related ایک problem کو solve کرتے ہیں for example یہ آپ کے پاس ایک question ہے ali bought a shirt 8 ڈالرپیس 500 علی نے ایک shirt 500 روپیس میں خریدا however its mark price was روپیس 550 لیکن اس کی mark price کیا تھی 550 روپیس تھی find the amount of discount آپ نے یہ find کرنا ہے کہ کتنا discount ہوا تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ اس کے mark price تو 550 روپیس ہے اور جس قیمت میں اس میں خریدا 500 روپیس میں وہ اس کی sale price ہے وہ کیا ہے اس کی sale price ہے تو ہم نے find کرنا ہے discount تو discount کا فارمولا جیسے کی اوپر لکھا ہوا ہے mark price minus sale price mark price کیا ہے اس کیس میں very good 550 روپیس ہے روپیس 550 اس میں سے ہم نے minus کرنا ہے sale price کو sale price یعنی جس میں اس نے خریدا وہ ہے 500 روپیس روپیس 500 تو اس کا مطلب discount کتنا ہوا very good 550 میں سے جب 500 کو minus کریں گے تو 50 روپیس آ جائے گا روپیس 50 اس کو discount ملا تو اس طرح سے student ہم کسی بھی چیز کا discount find کر سکتے ہیں اگر اس کی ہمیں sale price اور mark price دیا ہوا ہو تو موسیقی